ایوب آٹھمہ باب تب بلدد سوخی کہنے لگا تو کب تک ایسے ہی بگتا رہے گا اور تیرے مو کی باتیں کب تک آندھی کی طرح ہوں گی کیا خدا بے انصافی کرتا ہے کیا قادر مطلق عدل کا خون کرتا ہے اگر تیرے فرزندوں نے اس کا گناہ کیا ہے اور اس نے انہیں انہی کی خطا کے حوالہ کر دیا تو بھی اگر تُو خدا کو خوب ڈھونٹا اور قادر مطلق کے حضور منت کرتا تو اگر تُو پاک دل اور راستباز ہوتا تو وہ ضرور اب تیرے لیے بیدار ہو جاتا اور تیری راستبازی کے مسکن کو برو مند کرتا اور اگرچہ تیرا آغاز چھوٹا سا تھا تو بھی تیرا انجام بہت بڑا ہوتا ذرا پچھلے زمانہ کے لوگوں سے پوچھ اور جو کچھ ان کے باپ دادا نے تحقیق کی ہے اس پر دھیان کر کیونکہ ہم تو کل کے ہیں اور کچھ نہیں جانتے اور ہمارے دن زمین پر سایہ کی مانند ہیں کیا وہ تجھے نہ سکھائیں گے اور نہ بتائیں گے اور اپنے دل کی باتیں نہیں کریں گے کیا ناغر مو تھا بغیر کیچڑ کے اگ سکتا ہے کیا سرکنڈا بغیر پانی کے بھڑ سکتا ہے جب وہ ہرا ہی ہے اور کاٹا بھی نہیں گیا تو بھی اور پودوں سے پہلے سوک جاتا ہے ایسی ہی ان سب کی راہیں ہیں جو خدا کو بھول جاتے ہیں بے خدا آدمی کی امید ٹوٹ جائے گی اس کا اعتماد جاتا رہے گا اس کا بھروسہ مکڑی کا جالا ہے وہ اپنے گھر پر ٹیک لگائے گا لیکن وہ کھڑا نہ رہے گا وہ اسے مضبوطی سے تھامے گا پر وہ کائم نہ رہے گا وہ دھوپ پا کر ہرا برا ہو جاتا ہے اور اس کی ڈالیاں اسی کے باغ میں پھیلتی ہیں اس کی جڑیں دھیر میں لپٹی ہوئی ہیں وہ پتھروں کی جگہ کو دیکھ لیتا ہے اگر وہ اپنی جگہ سے نیست کیا جائے تو وہ اس کا انکار کر کے کہنے لگے گی کہ میں نے تجھے دیکھا ہی نہیں دیکھ اس کی راہ کی خوشی اتنی ہی ہے اور مٹی میں سے دوسرے اگائیں گے دیکھ خدا کامل آدمی کو چھوڑ نہ دے گا نہ وہ بدکاروں کو سنبھال لے گا وہ اب بھی تیرے موں کو ہسی سے بھر دے گا اور تیرے لبوں کو للکار کی آواز سے تیرے نفرت کرنے والے شرم کا جامع پہنیں گے اور شریروں کا ڈیرہ قائم نہ رہے گا موسیقا